نمسکار دوستو دوستو نراشہ اور ہتاشہ کے باوجود اگر ہم کچھ بہتر زندگی کی بات سوچ سکتے ہیں تو ہمیں ضرور سوچنی چاہیے ابھی حال ہی میں کچھ ایک شود کاری ہوئے ہیں کچھ ایک ریسرچز ہوئی ہیں اور بہت سارے سربیکشن بھی ہوئے ہیں اور ان کے مطابق آدمی کی اوسط عمر جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اضافہ جو یہ بھی درشاتہ ہے کہ زندگی ایک سو بیس سال تک عام طور پر کاٹی جا سکتی ہے اور کچھ ایک ریسرچز میں جو واشنگٹن یونیورسٹی سے آئی ہیں ان کے مطابق ایک سو پینتی سال تک زندگی آسانی سے کاٹی جا سکتی ہے اور آخری جو آنکڑا ہے وہ ایک سو پچاس سال تک جاتا ہے کہ زندگی آپ اتنی لمبی بھی اس کو کھینچ سکتے ہیں اب یہ بات الگ ہے کہ زندگی کو لمبا کھینچا جائے یا نہ کھینچا جائے یہ بات الگ لگ ڈیپینڈ کرتی ہے کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جتنی اس بارے میں ہدایات ہوتی ہیں جتنی ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ یہ لیں یہ نہ لیں اور اس طرح سے زندگی بسر کریں تو بہت اچھا آپ عمر اچھی بھوک سکتے ہیں اب جیسے وہ اردو کا شیر بھی ہے نا کہ اکل و دانش کے پیچ میں آ کر اکل و دانش کے پیچ میں آ کر زندگی زندگی سے ہار گئی کہ ہم نہ مرتے تھے موت کے ہاتھوں یا کسرتے احتیاط مار گئی تو کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ بھی بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جہاں سکس و بدھائیں بہت بلکل نہیں ہوتی ہیں بہت اونچی پہاڑیوں میں جہاں کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ سورج کی کرنے جو ہیں وہ پوری پہنچ بھی نہیں پاتی کچھ ایک علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن آدھی واسع علاقوں میں اور پربطی اکشیطروں میں اکثر عمر جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے عمر دراز لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں اور بنیسبت شہری زندگی کے جہاں ساری سکس و بدھائیں ہیں جہاں ایسی لگے ہوئے ہیں جہاں روم ہیٹر بھی آپ کو لفظ ہیں اگر بہتا تھنڈ پڑتی ہے اور آپ کو ہر طرح کے سکس و بدھائیں جو آپ کھانا چاہیں وہ اگر آپ گرم کھانا کھانا چاہتے ہیں اور دو منٹ میں کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کے پاس انتظام ہیں کہ آپ وہ کھانا جو ہے کچھ ہی لموں میں آپ اس کو گرم کر کے بھی لے سکتے ہیں آپ کو وہ چولہ جلانے کی یا آپ کو کوئی سٹوپ جلانے کی یا آپ کو گیس جلانے کی بھی ضرورت کئی بار محسوس نہیں ہوتی تو بہت کچھ ہے سویدھائیں ہم نے بہت بٹور لی ہیں لیکن سویدھاؤں کے باوجود زندگی جو ہے شہری زندگی اور مہانگریہ زندگی جو ہے یہ بڑی ایک کوفت اس میں ہوتی ہے کہ آدمی کئی پر حیرانی بھی ہوتی ہے کہ یہ صبح سے شام تک بھاگ بھاگ کر آدمی جیتا کس لی ہے شاید جیٹاولستائے کو اسی بات پر وہ لکھنا پڑھاتا کہ how much land does a man need ایک سٹوری تھی کہانی تھی ان کی اور یہ کہانیاں آپ سب سن چکے ہیں میں ان کو دورانہ نہیں چاہتا لیکن لمبی عمر کے بارے میں جو شود ہو رہے ہیں وہ اس بات پر آدھارت ہیں کہ زندگی میں سکھ سویدھائیں بہت بڑھ گئی ہیں اور آدمی تھوڑا سا نیگیٹیوٹی سے نکارت جو نکارات مکتا ہے اس سے تھوڑی ڈسٹنس بنا لے تھوڑی دوری بنا لے تو زندگی بہتر شرطوں پر اور بہتر ڈھنگ سے جی جا سکتی ہے اور لمبی عمر جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے تھوڑا اس بارے میں اور ویچار کر لیتے ہیں اب اس میں یہ بھی ایک اینگل ہے درشتی کون ہے کہ اکثر ایک عمر کے بعد ڈیمنشیا پارکنسن اور ایسی جو بیماریاں ہیں دیرے دیرے گھر کرنے لگتی ہیں اب کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیمنشیا کا مریض یا قومہ میں پڑا مریض برسوں کاٹ جاتا ہے لمبی عمر کاٹ جاتا ہے اور ایک تو ابھی حیران کرنے والا جو ایک گھٹنا جو اخباروں میں چھپی ہے خبر آپ نے بھی دیکھی ہوگی سب نے کہ ایک شخص نے وہ کرونا کا ٹھیکہ لگوایا اور اس کی جو نامراب بیماری تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور ایک شخص نے کرونا کے لیے جو کورنٹائن میں گیا وہ اس کی بیماریاں کوئی نہیں تھی جب باہر نکلا تو بیماریوں سے بھرہ پڑا تھا تو یہ الگ الگ طرح کی ریسرچز ہیں ہیومن بیہیوئیر انسانی جو برتاو ہے انسانی ریسپانس یہ الگ الگ دھنگ سے الگ الگ جگہ پہ الگ الگ حالات میں ملتا ہے کئی پر بہت حیرانی ہوتی ہے میں حیرانی کی بات آپ سے اس لیے بانٹنا چاہتا ہوں کہ اب رام دھاری سنگھ دنکر کو ہم لوگ اوج کا قوی مانتے ہیں کہ ہمیشہ وہ ہونکار کرکشیتر اور ایسی رچنائی انہوں نے دیکھ کشما شوبتی اس بھجنگ کو جس کے پاس گرل ہو ارثات وہ سانپ مافی کرنے مافی دینے کا بھی حق دار ہے مافی دے سکتا ہے جس کے پاس اپنے پاس زہر تو ہو اگر اس کے پاس زہر ہی نہیں ہے تو وہ کیا کسی کو ماف کرے گا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس شکتی ہونی چاہیے اس کا عربشی ان کا جو بڑا چرچت ایک مہا کاوی ہے اس میں جتنی ارجہ وہ دکھاتے ہیں انسان کی یہ شلا سا وقت یہ چٹان سی میری بھجائیں کہ سوریہ کے آلوک سے دیپت سمنت بھال میری باہ میں مارت گرڑ گجراج کا بل ہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنکر اتنے اوج کے کبھی ہوتے ہوئے بھی اتنے جوش کے کبھی ہوتے ہوئے بھی اتنے زیادہ انچائیوں پر جانے والے کبھی ہوتے ہوئے بھی جو مردہ لوگوں میں بھی جان فونکنے والے کبھی صد ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا رہا ہے لیکن دنکر کے انتیم دن کتنے دینیے بھی تھے اور آپ جانتے ہیں ان کی انتیم پستہ کونسی تھی کہاں ایک اور رشمی رہ تھی کہاں کرکشیتر کہاں ہنکار کہاں اروشی اور کہاں انتیم کرتی کونسی تھی ہارے کو ہری نام اب ہارے کو ہری نام والی جو ستھی ہے آخری لمحوں میں یہ کتنی دینیے تھی اور دنکر کا ندھن کیسے ہوا وہ پہلے ایک بار ایک اپیسوڈ میں شاید بیان بھی کیا ہے لیکن وہ انتیم دن یہ کام نہ کرنی چاہیے کہ ایسے کسی بھی مہا پورش کو یا بڑے شخصیت کو یا بڑے شخص کو ایسے انتیم دن نہ دیکھنے پڑے جیسے دنکر نے دیکھے دنکر کہاں ایک اتنے بڑے وچارک جنہوں نے سنسکرتی کے چار دہائے جیسی امرکرتی لکھی اب وہ ویکتی جیون کی چھوٹی موٹی سمسیاؤں سے ہار کر پراجت منوستی میں پہنچ جائے تو زندگی اپنے آپ اس کا جو سپین ہے وہ کم ہونے لگتا ہے اور یہ صرف دنکر کے ساتھ نہیں ہوئی نرمل برما دیکھ لیجئے نرمل برما نے ساری زندگی جو لکھا وہ کہاوت کے روپ میں یاد کیا جانے لگا اور چیکس لوا کیا اور پراک کے بارے میں جو ان کے انبھاوتے دوب چیک کے وقت میں وہ سارے کے سارے ایک امرکرتیوں کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور اور وہی نرمل برما انتم پستکن کی تھی انتم ارنے اب یہ کیا ہے جو آدمی کو شکروں تک لے جا کر اس کے بعد بالکل آرچ سے فرش پر ایک دم سے لے آتا ہے یہ کیا ہے یہ کونسی گرنتی ہے اور ان کا کیا جو سرویکشن کرنے والے جو ہیں انہوں نے کبھی اس کا احساس کیا ہے کہ زندگی الگ الگ روپوں میں الگ لگ شخص کے ساتھ کیا کیا برطاف کرتی ہے ان باتوں کا بھی دھیان رکھا جانا چاہیے دوستو آج اتنا ہی اور اس بارے میں پھر کبھی اور بیچار کریں گے شکریہ